ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ اسے عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ غور کرنے سے اللہ اتنا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کو کتنے درجے عطا کرتا ہوگا اللہ ان کو کتنے مقام اور مرتبے عطا کرتا ہوگا اللہ کی نشانی کیا ہے اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد جس کو سننے کے بعد جس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یاد آجاتا ہے اس کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں حتیٰ کہ قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اسی طریقے سے مسجدوں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے جن کے دل تقوی کے لیے چن لیے گئے ہیں جن کے دل تقوی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں انہی دلوں کے اندر اللہ کی نشانیوں کا احترام ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تازیم ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر نشانی کا احترام الگ الگ انداز سے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر قربانی کے جانوروں کا احترام چونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس پر سواری نہ کی جائے اگر آپ نے قربانی کے جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے اب آپ اس سے حل نہیں چلا سکتے آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے اور اگر آپ غنی اور مالدار ہیں تو آپ اگر اس کا دودھ دھولیں اس کا دودھ نکال لیں تو آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کا احترام یہ ہے کہ آپ کسی مسکین کو کسی فقیر کو وہ دودھ صدقہ کر دیں یہ اس قربانی کے جانور جو اللہ کی نشانی ہے اس کی تعظیم ہے اب ماہ رمضان شریف بھی اللہ کی نشانی ہے تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا اس کے کچھ ہاتھ تو نہیں ہے کہ اس کی دستبوسی کریں تو ماہ رمضان شریف جو اللہ کی نشانی ہے اس کا احترام کیا ہے اس کی تعظیم کیا ہے تو ہمارے اصلاف فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں عبادتوں کا احتمام کیا جائے یہ اس کی تعظیم ہے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے یہ اس کا احترام ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی ماہ رمضان المبارک قریب آتا تو میرے سرکار اپنے صحابہ کو عبادت کا شوق دلانے کے لیے اپنے صحابہ کو عبادت کا ذوق دلانے کے لیے اپنے صحابہ کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان رمضان المبارک کی برکتیں بیان کرتے رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ مہینہ آنے والا ہے وہ رات آنے والی ہیں وہ شب آنے والی ہیں جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا پیار کی نظر سے دیکھے گا الفت کی نظر سے دیکھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بن بندہ ہے وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے ہم کس کس کی نگاہ کے طالب ہوتے ہیں ہم کس کس کی توجہ کے طالب ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی یقیناً اللہ کا بڑی شان والا ہے گوست پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی اس کو جہنم کی آنکھ چھو ہے اس کو جلا نہیں سکتی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بری رات آتی ہے اور وہ پہلی رات آتی ہے اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم وہٹل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتے دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے یہ ہستے کی بات نہیں ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے اس قدر قریبی رشتہ ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتے دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے لگن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری آنکھ بھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھے آنکھی بند ہوتی ہے اور آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی کا میسیج تو نہیں آیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں موسیقی